اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں خیرت کے ساتھ ہیں آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ماریا بیکل ایم بروڈڈ کے ڈی فائف آرٹیکل جو کافی آل کلیکشن میں سے ہے اور یہ کسٹمر نے ہمارے پاس سٹیچ کے لیے بھیجا تھا انہوں نے ایک ویب سائٹ ہے وہاں سے آن لائن اوڈر کیا ہمارے پاس اسی او ڈی کے لیے آیا تو ہم نے فردر اس کو آگے سٹیچ کر کے تو اب آگے کسٹمر کو فارورڈ کریں گے انشاءاللہ تو سٹیچنگ آپ کے ساتھ اس کی شیئر کریں گے سٹیچنگ شیئر کرنے کا صرف بینفیڈ ہی ہوتا ہے کہ جو ویورز یا آرٹیکل بائک کریں تو ان کو اٹلیس آئیڈیا ہوگے جس میں سے کون سے پارٹس ہمیں ملنے اور کون سے پارٹس ہم نے ایکسٹر لینے ماریا بی کا یہ تھوڑی سی آل کلیکشن آئی تنگ ٹو تھاؤزن ٹو ہون کا آرٹیکل ہوگا اس کی پرائز چینس بھی بڑی اکانومیکل ہے ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن کا آرٹیکل ہے اب تو جو ماریا بی کی کلیکشن آرہی ہے وہ 38000 سے 40 45000 کی آرہی ہیں نیکلین سے سٹارٹ کریں تو نیکلین اس کا جو ہے جو بہت چھوٹا دیا ہوا ہے ہم نے اس میں سے فیبرک سکپ نہیں کیا کیونکہ موڈل کا دیکھیں تو اسکپ ہوا ہے لیکن وہ گلپ بہت ڈیپ چلے جاتا ہے تو ہم نے اپنی سائز کے کارڈنگ اس کو بنایا تو یہ سارا ہینڈ میٹ آیا تھا برینڈ کی طرف سے ہم نے اس کو پلٹی نہیں کیا اس کے اوپر اس سائری ورکنگ کر دی اس کے فینڈ پر کہہ لیں کہ پینلز تھے جو اس کے سائز کے وہ ہم نے ورکن ہے اب ایشو یہ آرہا تھا ہے کہ موڈل کی جو لک ہے وہ ایک تو اس کی لیندھ آرہی ہے 45 اباب آرہی ہے ہمارے پر جو پیس تھا اس کی لیندھ آرہی تھی 38 انچ نیچے لگا کے بھی 40 انچ آرہی تھے اب کسٹمر کی لیندھ ہے جو 48 انچ ہمیں پھر اس کی لیندھ کو انکریز کرنے کے لیے ہم اس پیش کو اوپر لے کر گئے اور یہ سائٹ پر ہم نے اس کو ورکنگ کروائی پینلز کو پھر ہم نے سکپ کروا دی ہے لیکن پینل ہم نے اٹیش کی نیچے آکے تو یہ نیکلین کی جو باڈی ہے سارا یہاں پہ ہینڈ میڈ کا کام ہے اور یہ ٹائ انڈ آئی کے ساتھ یہ آرٹیکل آپ کو ملتا ہے اس لیے اس کی لکنگ بہت یوسم ہے اگر آپ اس کو نیچے والے پارٹ پر آپ دیکھیں تو یہ اس کے سائٹس کے جو پینلز ہیں یہ ان کے اوپر ورکنگ ہے سیکونس کا کام ہوا ہے تلے کی ورکنگ کے ساتھ اور یہ نیچے والا جس کا پارٹ ہے جو ہپ کے نیچے آ جاتا سارا یہ اس کا آپ کہہ لیں کہ ماشاءاللہ سارا سیکونس کا کام ہوا ہے اس کے اوپر اور اس کے اوپر سیک ایلی کے ساتھ ورکنگ ہوئی ہوئی ہے دامن کے طرف موف کریں تم آپ کو اس کے پہلے چاک دکھا دیتا ہوں یہ چاکوں پہ ہم نے کناری کی لیس لگا دی یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت نائس لگ رہی ہے یہ کافی چیزیں ہمیں کسٹمر نے ریکومنڈ نہیں کیے میں نے خود سے بنائی ہے لیس ہم نے خود لگائی نیچے یہ جو سکیلپ تھے یہ بھی ہم نے اس کو خود بنایا تو یہ آپ سکیلپ کے دیکھیں تو ہم نے یہ ٹیشو کی سکیلپ اس کے بنایا ٹیشو ہے وہ ڈائی کروا کر اس اس کے اوپر یہ ہم نے ساری بیٹس کا کام خود کیا ہے یہ ہینڈ میٹ کام ہے کرسٹل کے ہم نے بیٹس لی ہیں تو یہ خود ہم نے بنا کر یہ کی ہیں اور یہ جو ہم نے سکیلپ جو ہیں یہ ہم نے اپلک والے کے ساتھ یہاں پر اس کو آپس میں اٹیشمنٹ کروا دی ہے کیونکہ اگر ہم خود لگاتے تو وہ نیچے سے بھی جو ہے وہ کچھا لب رہا جاتا ہے تو اس لیے ہم نے سارا گم کروایا ہے یہ پینلز بھی آپ دیکھیں کہ جو فینڈ کے پینلز ہیں یہ بھی ساری ہم نے رائٹ لیٹس کے پینلز بھی سار خود کی ہے بیک سیٹ بھی ٹائی اینڈ آئی ہے بیک سیٹ کے نیچے بھی ہم نے یہ سارے سکیلپ بنایا ہوئے ہیں جیسے فینڈ کے بنے ہوئے تھے پٹی لگا کے ساری ہمارے ترپائی ور کا کام ہوتا ہے تاکہ کام اس سے نیٹ ہوتا ہے اور کسٹمر جو ہے جب آپ نیٹ کام کریں گے اچھا کام کریں گے تو کسٹمر آلویز آپ کے ساتھ ہی اٹیش رہتا ہے آپ کہیں اور مووو نہیں ہوتا بیک سیٹ میں آپ کو دکھا دوں ایک تو بیک سیٹ میں شویئے آ رہا تھا اس کا کہ اس کی ل باڈی کو اور لیندھ کو امپروف کرنے کے لیے ہم نے اس کی بیک سیٹ پہ ایک باڈی ڈال دی کروس میں اور یہ امپروڈی کا پیس ہمارے سے ہے فینڈ کے جو پینلز ہیں وہاں سے ہمیں ملا تھا ایکسٹرہ تو ہم نے بیک سیٹ پہ باڈی بنا کر تو یہ اپنی ورکنگ ہم نے کمپلیٹ کر دی آپ کے سامنے یہ ہے بیک سیٹ موڈل کی پلین تھی لیکن ہم نے یہاں پہ اس کی یوک ڈال کے یہ ساری ورکنگ کر دی سلیف صاحب کو میں دکھانا بھول گیا تھا یہ اس کا سلیف کا سارے کٹرک بلینڈ کی طرف سے اور یہ ہنگنگ جو ہیں جیسے ہم نے دامن پہ کی ویسے ہنگنگ ہم نے اس کے سلیف کے پارٹ پہ کر دیا سارا ٹسل کا کام ہم نے ہینڈ میڈ کیا ہویا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک ہم نے ٹانکہ لگایا ہے ہم نے یہ نہیں کہ ایک ٹانک ایک ساتھ پورا کر دیں تو یہ ما شاء اللہ کہہ لیں کالٹی ورک اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ ون ون بے ون کر کے ٹانکہ لگاتے ہیں اس میں ٹائم تو لگتا آپ کا لیکن چیز آپ کی جو بنتی ہے وہ کسٹمر بھی سے ہیپی رہتا ہے اس کے بعد آتا جس کا دوبٹہ دوبٹے کے پلو پہ یہ آپ کو پیچز ورک ملتے ہیں پیچز ورک ہم نے یہ سارے اپلک کروائیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوا ہے سارے اپلک ورک ہوا ہوا ہے اور پلو پہ یہ ہم نے اس کے سکیلپ کے ساتھ یہ جو جو جوائنڈ لیس ہمیں ملی بھی تھی وہ ہم نے لگا کہ اس کا ہم نے دوبٹہ ریڈی کیا ہے لونگ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا کیلیں گرے کلر کا جو ہے سارا پیچ ہے اور جو اس سا کلر کے سارے پیچز ہیں اور یہ سارے ہم نے سکیلپ کروا کے بزار سے کام کروا کے لگا ہے دوبٹہ ہے کہ اگر میڈل آپ دیکھیں تو یہ سارا میڈل برک میں جو آپ کو ملے گا اور ٹائی انڈ ڈائی کے ساتھ آپ کو ملے گا ٹو کلر کے ساتھ تاکہ آپ کی جو لوکنگ ہے اور تھوڑے سی آسم کلر میں آ جائے ہم آپ سے شیر کریں گے جس کا پینٹ ٹروزر ہے جو ہم نے اس کا بنایا سائز کی اکارڈنگ ہم نے تھوڑا سا لوز بنایا تھا موڈل نے تھوڑا س پینا ہے تو یہ کسٹمر کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کیا آپ کو کسٹمر کی ڈیمانڈز سے اکارڈنگ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے تو یہ ماشاء اللہ ہمارا ڈی فائف آرٹیکل جو ہم نے ماریا بی کا شیئر کی ہے آپ کو اس میں جو چیزیں آپ نے دیکھی آپ اگر کچھ امپروف کرنے والی ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں